السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعا سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج کا ویلوگ میں نے صبح ہی سٹارٹ کر دیا تھا جیسے ہی میں اٹھی اور جا کے دیکھا تو بارش ہو رہی تھی تین تیز بارش اور اتنا پیارا موسم تھا اتنا زیادہ پیارا اور اکتم سے بارش ہوئی کوئی پتہ نہیں تھا کہاں سے آئی برد میں تو سو کے اٹھی تھی شاید صبح موسم تھوڑا بہت حراب ہو اور میں نے دیکھا تو یہاں پہ بارش ہو رہی تھی پہلے تو یہاں پہ میں تھوڑی دیکھ کھڑی ہوئی اپنے آپ کو فریش کیا اور پھر میں نے کہہ کہ میں آج آپ کو دولن کی شاپنگ بھی دکھاؤں گی کیونکہ اب عید کے بعد سیزن جو شادیوں کے بہت سی شادی ہیں پہلے تو میری پوپوگی بیٹی کی شادی ہے تو اسی کا میں ڈریس لے کے آئی تھی اچھا یہ شاپنگ میں نے رمضان میں کر لی تھی جیسے ہی ساتھ ساتھ باقی شاپنگ کی تھی تو یہ شاپنگ بھی ہم نے کر لی تھی تو یہ ہم نے اس کے ڈریس کے ساتھ میچنگ کا سیٹ لیا ہے بلکل سیمپل سا جو کہ وہ بعد میں پین بی لے ایزی ٹو کیری ہو تو یہ اس کی بندیا ہے اس کے ساتھ رنگ نہیں تھی وہ ہم نے سیپریٹ اس کی رنگ لی تھی اور یہ ہمیں سیٹ ملا تھا فائف ہنڈرڈ کا بہت ہی ریزنیبل اور یہ جتنی بھی شاپنگ ہم نے کی ہے وہ پینڈی سے کی ہے پینڈی راجہ بزار سے تو اگر تو آپ پینڈی کی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ راجہ بزار بہت بڑا بزار ہے یہاں کا پینڈی کا اور یہ ہم نے جوتے لیے ہیں اس کے ڈریس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے یہ ہمیں ملے ہیں نائن ہنڈرڈ کے یہ بھی بہت ریزنیبل ہیں اور بہت کمفرٹیبل جوتے ہیں اور ہم نے ہیل وغیرہ نہیں لی اور یہ ہے اس کا سیٹ ہوئی ہے جوتے تو اب میں آپ کو اس کا ڈریس دکھاتی ہوں ڈیٹیل میں یہ ڈریس ہمیں ملا ہے 4500 میں اور اتنا زیادہ expensive بھی نہیں ہے بہت اچھا ہے جیسا اس کا کام ہے اس کے لحاظ سے اس کی پرائز بہت اچھی ہے ہم نے نائن ڈریس کے ساتھ جو شمیز ہوتی ہے وہ بھی لے لی تھی کیونکہ وہ سٹریش کروانا چاہے تو پہلے ہی کروالے اور اگر نہیں کروانا تو بعد میں کروالے تو اس ٹیم میچنگ کی مر رہی تھی تو ہم نے وہ بھی ساتھی لے لی اچھا یہ ہے اس کا بیک اور اس کے بیک پہ اچھا یہاں پہ جتنا بھی کام ہوا اس تاروں کا موٹی کا اور جتے بھی موٹی لگے ہوئے ہیں وہ کانچ کی موٹی ہیں اور اس کی بازوں بہت خوبصورت ہیں اور یہ ہیں اس کی بازوں اور کپڑا بہت زیادہ ہے آرام سے اگر آپ تھوڑے ہیلتھی ہو پھر بھی آپ کمفرٹیبل ہوگے بنانے میں اور یہ ہے اس کا ڈریس اور یہ ہیں اس کی بازوں اور اس کی بازوں سب سے پیاری ہیں اس کا سارا ڈریس بہت اچھا ہے مجھے تو بہت زیادہ چلا پہلی ٹائر اگر مجھے اور کلرز بھی ملتے تو ہم لے لیتے بات ہمیں یہی ڈریس کلر اچھا لگا اور اس لئے ہم نے یہ لیا اس پہ جتنا بھی کام ہے وہ گولڈن ہے ستاروں کے اور اس طرح اچھا یہ اس کا ڈوبٹا ہے برائیڈل کے اکارڈنگ ہم نے لیا اس کی پلو پہ یہ کڑھائی ہوئی ہے یہ چاروں سائٹ پہ اور اس کے درمیان میں یہ چھوٹے چھوٹے پھوز بنے اور اس میں گولڈن کلر کے ستارے لگے ہوئے ہیں جتنے بھی ہیں اور بٹا بھی بہت پیار ہے اور یہ جو سٹاف ہے یہ ٹیشو ٹائپ جو سٹاف ہوتا ہے وہ ہے اور یہ ہے اس کی شیٹ اس کا فرنٹ شیٹ کا فرنٹ پہل تو میں آپ کو پیچھے دکھا چکی ہوں وہ سمپل ہے لیکن اس کے بھیک ہے اس کے بھی بارڈر پہ تھوڑا بہت کام ہوا ہوا ہے تو یہ ہے اس کی فرنٹ اور یہ دیکھ لیں یہ سہرے کانچ اور شیشے کے اور موٹی کا کام ہے اور بہت خوبصورت کام ہے اور تلے کا کام ہے اور یہ ہے اس کی فرنٹ میں آپ کو پورا دکھا دیتے ہیں یہ اس کا گلہ ہے یہ ہے اس کی فرنٹ اور بہت خوبصورت ہے مجھے پرشنلی بہت اچھر اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈریس کیسا لگا اور یہ بھی ہم نے راجہ بزار سے ہی لیا ہے بارہ مارکیٹ سے تو یہ ہے دولن کے کپڑے اللہ اس کے نصیب اچھے کرے بہت زیادہ کیونکہ انسان چیزوں سے تو اتنا کچھ نہیں ہوتا سب میٹر کیا کرتا ہے میٹر یہی کرتا ہے کہ اس کے نصیب اچھے ہونا چاہے چیزیں تو بنتی رہتی ہیں پندہ لے بھی لیتا ہے وقت کے ساتھ تو بس اس کے بعد میں یہاں پہ بنا رہی تھی میک سبزی تو سب سے پہلے سبزی بنانا اتنا مشکل ہے سب سے مشکل مجھے کاٹنا لگتا ہے پہلے ان کو دو ایک بار پھر اس کو کاٹو پھر اس کو اگین دو اور یہاں پہ بس وہی پروسیجر چاہتا ہے پہلے میں نے اس کو ساف کیا پھر کاٹا پھر اس کو دوبارہ میں نے بیسن میں ساف کیا اور بیسن کا سب سے یہی بڑا فیدہ ہے کہ آپ یوز کر لو بیسن کو نو سوری بیسن نہیں سنگ کو اور یہاں پہ مٹے وغیرہ چھیل لیے تھے ساری چیزیں میں نے کٹ لی تھی کٹنے کے بعد اب جب بھی میک سبزی بناونا تو سب سے پہلے کٹنگ کا دھیان رکھو کہ آپ لوگ کٹنگ بہت اچھی کرو کیونکہ کٹنگ سے ہی کھانے کی پریزنٹیشن اچھی آتی ہے تو سمپل ہے اتنا کوئی مشکل کام تو ہے نہیں کھانا بنانا اور آپ بھی انٹرسٹ لیا کرو کھانا بنانے میں بہت مزہ آتا ہے اور اگر انٹرسٹ نہیں بھی ہے تو تھوڑا تھوڑا لوگ ہے تو آپ کو اچھا لگے گا تو یہاں پہ میں نے ڈالا پیاز اس کو لائٹ سا براؤن کیا ڈارگ براؤن نہیں کرنا اس کے بعد یہاں پہ میں نے ٹیماتر ڈال دی ہے تین عدد اور یہاں پہ ریڈ میش یہاں پہ میں ڈالوں گی کٹی میش سوکا دنیا سوکا زیرہ پیسا ہوا اور حلدی حسبے ضرورت حلدی تھوڑے کم کونٹیٹی میں رکھنا تاکہ کہ جو میک سبزی ہے اس کی جو شکل ہے وہ پیلی پیلی نہ لگے تو میں کونٹیٹی میں کم رکھتے ہوں اس لئے میں آپ کو بھی کہوں گے کونٹیٹی میں کم رکھو کہ اس کی جو شکل ہے وہ اچھے لگے تو یہاں پہ میں نے ڈالی بند گو بھی اور ساری سبزیاں جتنی بھی تھی وہ ساری میں نے ڈال دی اور اس ٹائم پہ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور آپ بنانا چاہتے ہو کہ جلدی میں تو آپ یہاں پہ ایک ٹیبل سپون سرکہ ایڈ کر دو تو جتنی بھی سبزیاں ہوں گی وہ جلدی سے گل جائیں گی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بس اچھے طریقے سے مکس کرو اور پھر اس کو دم پہ رکھ تو میکسیمم ٹین منٹس کے لیے پھر بعد میں ہلاتے رو کھولتے رو ہلاتے رو تھوڑا بہت تو آپ کو محنت کرنی ہی پڑتی ہے تو یہاں پہ بس موٹلی میرا میکس سبزی تیار ہوگی تھی ایڈ پہ یہاں پہ میں آئٹ کروں گی پیسا ہوا دھنیا اور زیرہ جو کہ میکس کر کے ہم نے پہلے سے رکھا ہوا ہے اور پھر سے ڈالوں گی ہرہ دھنیا تو بس میری سبزیوں کے تیار آج کا ولوگ تا یہاں ہی تھا کمید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا اگر پسند آیا تو لائک شیئر ان کومنٹ اگر چینل پہ نہیں ہے سبسکرائب مائی چینل